السلام علیکم دوستو میں ہوں ابراہیم کٹھانا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بکرہ ات قریب ہے اور اس حوالے سے میں کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا تھا ایک چیز بڑی جنرل ایبزورویشن کی ہے تو میں نے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ اس چیز پر توجہ دیں تو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے قربانی ہمارے لیے اور اس کو اچھے طریقے سے کرنا قربان کرنا جانور کی قربانی کرنا یہ ہم پہ فرض بھی ہے اور اچھا طریقہ بھی یہی ہے تو قربانی کے والے سے میں نے کچھ عرصے سے بلکہ اپنی کالیں کے لائف ٹائم ایک ایبزورویشن ہے اور اب ہم چونکہ انٹرنیٹ کے دور میں ہیں تو اس کی ویڈیوز اور بہت ساری چیزیں بھی ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود سے قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب ہے کہ جو چھوری پھیر نہیں ہوتی ہے جانور کو وہ خود پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کا سواب تو زیادہ ہے اس کے والے سے یہ چیز علم میں آتی ہے کہ اس چیز کا سواب ہے لیکن کیا آیا اس کا ہر صورت میں سواب ہے اگر آپ کو یہ قربانی کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور آپ جانور کو یہ چھوری پھیرتے ہیں اور آپ کی چھوری صحیح طرح سے نہیں پھیرتی تو کیا یہ مارے لئے سواب کا ذریعہ ہے کہ گناہ کا ذریعہ ہے یہ ایک سوچنے کا پوائنٹ ہے اور اسی والے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں ملٹیپل ٹائمز ایسی ویڈیوز دیکھیں ہیں اور جنرل اوبزرویشن بھی ہماری یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود سے قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ چھوری پھیرتے ہیں تو وہ چھوری نہیں پھیرتی ہے اور جیسے اونٹ کو نیزہ مارا جاتا ہے اس جگہ پہ اس کی گردن پہ تو وہ نیزہ مارتے ہیں تو وہ نہیں صحیح سے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف تو ہوتی ہے لیکن وہ صحیح طرح سے قربانی نہیں ہوتی ہے پھر جس طرح سے اس کو لگنا چاہیے اس طرح سے نہیں لگتا جس کی وجہ سے جانور تکلیف میں بھی رہتا ہے اس کی جان بھی دیر سے نکرتی ہے اور گناہ اس کا لیدہ ہمیں ملتا ہے تو اس کی مثال میں بلکل ایسے ہی دوں گا کہ جس طرح ہم بیسیت انسان ایک سوئی کی تکلیف برداشت کرنا نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی سوئی بھی چوئے اور ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں تو ہم جانوروں کے ساتھ ایسے زیادتی کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک جاندار چیز ہے ایک وہ جانور ہے اور وہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور اس میں وہ صلاحیت نہیں کہ وہ ہم سے نکل سکے تو برائے میرے بانی اس چیز پر اتیار کریں اگر تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں تو آپ ضرور کریں اس کا سواب ہے اگر نہیں آتا تو آپ جو اپنے پروفیشنل کسائی وغیرہ جو ہائر کیا ہوئے جس نے باقی قربانی کرنی ہے تو یہ کام بھی اسے کرنے دیں میرے خال سے اس چیز کا زیادہ سواب ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سیریسلی لیں گے اور اس کو ذرا تھوڑا سا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے رضاک اللہ شکریہ اللہ تعالی خیر والی و برکت والی خورشی و برید لائے سب کے لئے